ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا جو سیزادوں سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے وہ شہید کی موت جاتا ہے ایک جگہ نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا نبی کی اولاد سے محبت کرتا ہوا حسنین کریمین کی محبت اس کے دل میں تھی اور وہ دنیا سے چلا گیا تو نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے جائے گا تو فرشتے اس کو جنت میں اس شام سے لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا اب ذرا اپنا مقام دیکھو کچھ لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ یار یہ ہر سال کچھ لوگ وہ بولتے ہیں کہ امام حسین پاک کا نام لیتے ہیں کیا ان کو محبت میں مدد ملتی ہے کیا ان کا کام بنتا ہے کیا ان کا بیڑا پار ہوتا ہے کسی نے کہا تھا جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا راجستان تو بات آئی تھی پرچایا تھا پھر میں نے پڑا تقریر کے بعد وہ بات بتائی بتاؤں کیا ہے ایک اہل حدیث نے یہ سوال کیا تھا کہ امام حسین پاک کے بچے کربلا میں موجود تھے بولو تھے کے نہیں تھے حضرت علی اصغر بھی موجود تھے علی اکبر بھی موجود تھے اور بھتیجے حضرت قاسم بھی موجود تھے بھانجے اونو محمد بھی موجود تھے بھائی حضرت عباس بھی موجود تھے حضرت علی اصغر امام حسین کی گود میں شہید ہوئے ہیں اونو محمد بھی شہید ہوئے علی اکبر اور حضرت قاسم بھی شہید ہوئے حضرت عباس کے بازو کٹے شہید ہوئے تو کسی نے یہ کہا تھا کہ امام حسین پاک کربلا میں اپنے سگے بچوں کی مدد نہیں کر پائے اپنے بھتیجوں کی مدد نہیں کر پائے اپنے بھانجوں کی مدد نہیں کر پائے بولو اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر پائے یعنی حضرت عباس کے بازو کٹ گئے لیکن امام حسین مدد نہیں کر پائے تو چودہ سو سال کے بعد جو تم جلسے کرتے ہو چودہ سو سال کے بعد اتنے دنوں کے بعد جو تم حسین پاک سے مدد مانگتے ہو حسین پاک کا گلی گلی نام لیتے ہو حسین پاک سے مدد چاہتے ہو کیا تمہاری مدد کر پائیں گے جو اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے جو اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر پائے جو اپنے بھتیجوں کی مدد نہیں کر پائے جو اپنے بھانجوں کی مدد نہیں کر پائے اس لیے یہ بتا رہا ہوں اگر کوئی تم سے پوچھ لے تو تم جواب دے دینا بولو اگر اجازت ہو تو میں جواب دے دوں اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہے ہو کیونکہ تم نے تقریریں بہت سن لی ہیں جلسے بہت سن لیے ہیں مگر کچھ باتیں ایسی بھی سنو جب دوسرے لوگوں کا جواب تمہارے پاس ہو جائے اگر تم سے کوئی آکے کہہ دے کربلا میں اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے تم کیوں چیخ رہے چلا رہے ہو یہ جلسے کر رہے ہو ہزار روپے اور دس روپے سو روپے ہی کھٹے کر کے تم جلسے کر رہے ہو یہ بیکار ہے مت کرو اس لیے جو اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کہاں سے بچا سکتا ہے جو اپنے بھانجوں کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کہاں سے بچا سکتا ہے جو اپنے بھتیجوں کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کہاں سے بچا سکتا ہے اب اس کا جواب میں تمہیں دے رہا ہوں علماء کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے بڑا پیارا جواب میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ بعد میری بہنیں بھی سن لیں تاکہ بعد آسانی سے سمجھ میں آ جائے بتاؤ ایک ہائی سکول ہوتا ہے کچھ لوگ انٹر کر لیتے ہیں کچھ لوگ بیئے کرتے ہیں کچھ لوگ ایمے کرتے ہیں مگر ہائی سکول کو سب جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یہ میں مثال دے رہا ہوں اگر کسی کے بیٹے نے ہائی سکول کا فارم بھرا ہائی سکول کا فارم بھرا اور فارم بھرنے کے بعد وہ اس کا ہائی سکول کا فارم بھر گیا وطہ اس کی ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے فارم بھرا ہے اس کے باپ کو پتہ نہیں ہے میرے بیٹے نے فارم بھرا ہے باپ کو بھی پتہ ہے ماں کو بھی پتہ ہے بھائی کو بھی پتہ ہے بہن کو بھی پتہ ہے سارے لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں بہن ملی تو کہہ رہی ہے حضرت دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے اگر بھائی ملا تو دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے ماں ملی تو یہی دعا کرا رہی ہے بام ملا تو یہی دعا کرا رہی ہے ایک نے بھی یہ دعا نہیں کرائی حضرت دعا کرنا میرا بیٹا امتحان سے بچ جائے میرا بیٹا امتحان نہ دے امتحان سے بچ جائے بولو کسی نے یہ دعا کرائی نہیں نہیں بلکہ سب نے یہی دعا کرائی میرا بیٹا پاس ہو جائے اماں بھی دعا کر رہی ہے اور اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا دی جاتی ہے اگر میت میں کمزور ہے تٹیوشن انگلیش میں کمزور ہے تٹیوشن ہندی میں کمزور ہے تٹیوشن گرامر میں کمزور ہے تٹیوشن بولو لگائی جاتی ہے نہیں لگائی جاتی ہے یہ گیس پیپر لے کر کے اس سے پوری تیاری کر رہا ہے یا گائیڈ لے کر کے یا پورا کورس پڑھ کے پوری تیاری میں لگا ہوا ہے ماں بھی دعائیں کر رہی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو پاس کر دے باپ بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے بیٹو کو باس کر دے اب مان لو اس کا امتحان آ گیا اسکیم نکل آئی سینٹر کا پتا چل گیا سبجیکٹ کا پتا چل گیا کون سا پیپر کون سے دن ہے یہ بھی پتا چل گیا اب اس نے امتحان دے لیے اب مجھے بتاؤ اگر تمہارا بچہ فیل ہو جائے اگر تمہارا بچہ ناکام ہو جائے بولو ماں کا سر جھک گیا یا نہیں جھک گیا باپ کا سر جھکا نہیں جھکا بھائی کا سر جھکا نہیں جھکا بہن کا سر جھکا نہیں جھکا سارے لوگ کہتے ہیں یہ اپنے غلط دوستوں کے ساتھ پڑ گیا ہے یہ موبائل زیادہ چلاتا ہے یہ پڑتا نہیں ہے اس نے پیسے برباد کر دیے اس نے ہماری گردن جھکا دی اس نے سماج میں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ارے یہ فیل ہو گیا ہے فیل رشتہ داروں میں بات اڑ گئی ہے اور اگر پاس ہو جاتا تو لڈو بٹھنے لگتے سارے لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا پاس ہوا بولو ہے کہ نہیں ہے اب یہ تمہارے گھر کی بات ہے مگر چلو فاطمہ کے گھر کو چلو چلو نبی کے گھر کو چلو چلو علی کے گھر کو چلو ایک بچہ فاطمہ کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ نبی کا نواسہ ہے جس کا نام حسین ہے حسین پانچ شابان کو ہوتا ہے چار ہجری میں پیدا ہوا جیسے ہی پیدا ہوا حضرت جبریل آ جاتے ہیں رجسٹر لے کر کے آ جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہتے ہیں آقا آقا یہ آپ کا نواسہ ہے اس کو امتحان دینا ہوگا کیسا امتحان آقا اس کو وہ امتحان دینا ہے جو نہ کسی ولی نے دیا نہ کسی نبی نے دیا ایسا امتحان کہا کیا ہوگا امتحان میں کہا ان کو تین دن بھونکا رکھا جائے گا تین دن پیاسا رکھا جائے گا ان کے بچوں پہ گھوڑوں کو دونایا جائے گا ان کے بچوں کو کٹا جائے گا ان کو شہید کیا جائے گا ان کے بھائیوں کے بازو توڑ دیے جائیں گے ان کے ٹکلے ٹکلے کر دیے جائیں گے کربلا ان کا سینٹر ہوگا کربلا میں انہیں شہید کیا جائے گا بولے آپ کیا کہتے ہیں میرے نبی نے ہاں کر لی تھی میرے نبی نے گویا وہ فارم بھر دیا نبی نے کہہ دیا ہاں میرا بیٹا حسین امتحان دے گا کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہا آقا جب دین لڑکھڑاتا ہوگا جب اسلام دگمگاتا ہوگا جب اسلام کا جھنڈا گرتا ہوگا تو دو چیزیں ہوں گی یا تو اپنے بچوں کو بچا لے یا پھر دین اسلام کو بچا لے دین اور اسلام کے لیے امتحان دینا ہوگا نبی نے وائدہ کر لیا ہے میرا بیٹا حسین امتحان دے گا اب مجھے بتاؤ حسین کو پتا تھا یا نہیں تھا حسین کربلا میں شہید ہوں گے حسین کو پتا تھا سیدہ فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا علی کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا حسین کو پتا تھا میرا بھائی شہید ہوگا حسین کو پتا تھا اور سیدہ زینب کو بھی پتا تھا میرا بھائی شہید ہوگا حسین کو بھی پتا تھا مگر سیدہ فاطمہ نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ میرے بیٹے کو کربلا سے بچا دے علی نے دعا نہیں کی اے اللہ میرے بیٹے کو امتحان سے بچا دے علی نے دعا کی اے اللہ حسین کو صبر دینا امتحان میں کامیابی دینا فاطمہ بھی یہی دعا کر رہی ہے حسین کو صبر دینا اور امتحان میں کامیابی دینا بولو یہ دعا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اب میرے نبی ٹیوشن پڑا رہے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا حسین میرے دین کو کوئی نہیں بچائے گا میرے دین کو تم بچاؤ گے میں نے وائدہ کر لیا ہے تمہیں امتحان دینا ہوگا کہا نانا پریشان مت ہو میں آپ کا نواسہ ہوں کچھ بھی ہو جائے امتحان دوں گا کہا بیٹا تمہیں بھونکا رکھا جائے گا حسین بولے صبر کروں گا کہا تین دن بھونکا رکھا جائے گا کہا کھانا نہیں مانگوں گا کہا تین دن پانی نہیں پلائے جائے گا کہا پانی نہیں مانگوں گا کہا تمہارے بچوں کو شہید کیا جائے گا کہا انہیں نہیں بچاؤں گا بلکہ دین اور اسلام کو بچاؤں گا جو آپ نے وائدہ کیا تھا اس وائدے کو وفا کروں گا اس وعدے کو پورا کروں گا وہ لوگ سن لے جو یہ کہتے ہیں حسین نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کی ارے پاگل ہو تم پاگل ان سے کہتے نہ پگلے اگر میرے حسین کے گھر کا ایک بچہ بھی کربلا کے میدان میں آ جاتا اور پوری دنیا کے یزیدی ایک طرح آ جاتے وہ برچے اٹھاتے وہ تلواریں اٹھاتے وہ نیزیں اٹھاتے مگر حسین کے گھر کا بچہ تلوار نہیں اٹھاتا نیزیں نہیں اٹھاتا برچے نہیں اٹھاتا اپنے ہاتھ اٹھا دیتا اور ہاتھ اٹھا کے قیدیتا اے زمین تجھے قسم ہے میرے نانا کی اگر میرے نانا کے صدقے میں زمین بنی ہے تو تو پھٹ جاؤ اے آسمان اگر میرے نانا کے صدقے میں بنا تو تو گر جاؤ اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتے اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے تو قسم رب قعبہ کی وہ بچے کے ہاتھ نیچے نہیں آتے دنیا کے سارے یزیدی نیست و نابود نعر تکبیر نعر رسالت ذکر شہدائے کربلا حجت علامہ سید مقیب الرحمن صاحب قبلہ نعر تکبیر نعر رسالت زندہ بات زندہ بات مبارک دو ان کمیٹی والے نوجوانوں کو جو انہوں نے حسین کے نام پہ یہ جلسہ کیا ہے یہ اس جگہ کو سجایا ہے میری بہنیں بھی ساتھ دے رہی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے آپ اور انہوں نے اپنے گھر سے نہیں کیا کہیں آپ یہ سوچوں کہ کمیٹی والوں کی تعریف کر رہا ہوں صرف اس لیے کر رہا ہوں ایسے بچے اکثر ڈیجوں پہ ناچتے ہیں اکثر شرابوں پہ گھومتے ہیں اکثر بری باتیں کرتے ہیں مگر آج انہوں نے دکھا دیا ہے ہم حسین پاک کے پک کے سچے غلام ہے پورے گاؤں میں دھوم مچا کے رکھ دی ہے بلکہ علاقے میں آج ان کے باپ کے ان کی وجہ سے سر اونچے ہو جائیں گے تم بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحت دو تم بھی ان کا ساتھ دو اور ساتھ دے رہو تب ہی تو یہ چل رہا ہے مگر بیٹا کمیٹی والوں بچوں میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا اپنے امام کی مرضی کے خلاف مت کرنا اپنی عالم کے مرضی کے خلاف مت کرنا کسی پڑھے لکھے کی مرضی کے خلاف مت کرنا اس لیے تم فیسل سکتے ہو مگر جو اس کا پڑھا لکھا ہے وہ فیسل نہیں سکتا ہے وہ تمہیں اچھی راہ دکھائے گا اب ذرا چلو ان کا جواب بولو ملا کے نہیں ملا حسین پاک جو کربل آ گئے تھے اپنے بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ نانا کے دین کو بچانے گئے تھے حسین پاک جو کربل آ گئے تھے اپنے بچوں کو پیاس اپنے بچوں کو پانی پلانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنے بچوں کا خون اسلام کی جڑوں میں ڈالنے گئے تھے تمہیں معلوم ہے حسین پاک جو کربلا میں گئے تھے ان سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ نانا کا کیا ہوا وائدہ پورا کرنے کے لیے گئے تھے اب مجھے بتاؤ بات سمجھ میں آگئی یا نہیں آگئی ہے اور اے حسین پاک کی مدد کی جب بات آگئی ہے تو سناؤ کربلا شریف میں حسین کے سگے بیٹھے امام زین العابدین بھی تھے کربلا شریف میں حسین پاک کے سگے بیٹھے حلی علی اسغر بھی تھے وہ سگی بیٹی سیدہ سکینہ بھی تھی مگر حسین پاک کے بیٹے پھر ان کے بیٹے تیرہ یا چودہ پیڑی میں غریب نواز کا نام آتا ہے ہندوستان کی تاریخ پر ذرا نظر ڈالو یہ چودہویں یا تیرہویں پیڑی میں بیٹے ہیں کربلا میں سگے بیٹے تھے ایک دم ڈائریکٹ اور یہ تیرہویں یا چودہویں پیڑی میں بیٹے ہیں مگر سنو یہاں راجستان کی سرزمین پر ان پہ بھی تو پانی بند کر دیا تھا وہ لو بند کیا تھا یا نہیں کیا تھا پھر تیوی راج چوہان نے پانی بند کر دیا تھا ماجرہ یہ تھا کیونکہ وہ رانی مہارانی راجہ مہاراجہ دن بر پاپ کیا کرتے تھے دن بر بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے شام کو ناک پکڑ کر ڈپ کی مار لیا کرتے تھے اور جیسے ہی ڈپ کی مارا کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے ہم پبتر ہو گئے ہم پاک ہو گئے عیسیٰ نہ ساغر میں نہا لیے ہم بلکل صاف و شفاپ ہو گئے ہیں لیکن یہ اللہ والے اس میں وضو بنایا کرتے تھے اب وضو تعلام میں کیسے بنتا ہے کلی کریں گے تو پھر اسی میں ناک میں پانی ڈھلیں گے تو اسی میں پاؤں دھونگے ہاتھ دھونگے چیرہ دھونگے تو سب اسی میں وہ کہنے لگے یہ لوگ یہ لوگ پانی کو گندہ کر رہے ہیں لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ گندہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہندوستان سے گندگی کو دور کر رہے ہیں اب ذرا سنو جب پرتویراج چوہان کے یہاں شکایت کر دی تو انہوں نے کہا ان کا پانی بند کر دو انہیں آنے مت دو غریب نواز کے جب ان کے پر پانی بند کر دیا گیا ایک فقیر آئے کہنے لگے حضور ہم پہ پانی بند کر دیا ہے غریب نواز مسکرا کر کے بولے جنگ بدر میں ہمارے خاندان پہ پانی بند کیا تھا کربلا میں ہمارے خاندان پہ پانی بند کیا تھا اجمیر میں ہم پہ بند کر دیا ہے مگر آج حسین کا بیٹا پانی کھول کے دکھائے گا ذرا سیدوں کا پاور دیکھو حسین کے بیٹے کا پاور دیکھو وہ بھی تیرہ اور چودھا پیڑی میں آنے والے بیٹے کا یہ معاملہ ہے جو کرولا میں سگا بیٹا تھا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا اب ذرا سنو یہاں پہ پانی بند کر دیا اور تمہیں پاور کی بات بتا دوں خود نہیں گئے ایک خادم کو بلایا جن کا نام خواجہ بختیار کان کی ہے یا دوسرے فقیر کو بلایا بلا کر کے اپنا پیالہ دے دیا اور کہا جاؤ جاؤ ذرا پاور دیکھو حسین کے بیٹے کہا کہا جاؤ جہاں تم جہاں تک تم جا سکتے ہو وہاں تک پہنچ جانا جہاں تمہیں روک دیا جائے وہاں پر جا کر کہ تم اس اناساغر سے کہہ دینا آجا تجھے خواجہ پیانے دکھ بلایا ہے تم اپنا پیالہ دکھا دے نام خواجہ قطب الدین بختیار کان کی چلتے چلے جا رہے ہیں جہاں پر سپاہیوں نے ایسے کر کے ان کو روک دیا جب روکا تھا کہا تمہیں پانی نہیں دیا جاگا کہا پانی ہمارے ہمارے نانا کے صدقے میں بنا ہے ارے کائنات ہمارے نانا کے صدقے میں بنی ہے ہم پر پانی بند ہوگا کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے نانا کے صدقے میں بنا ہے تو کائنات ہم پر تنگ کر دی جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب ذرا سنا جہاں پر روک دیا جاتا ہے وہی پر خواجہ قطب الدین بختیار کان کی نے بولو یہ تاریخ ہے کے نہیں ہے وہ پیالہ سمن وہ پیالہ ناساغر کو دکھایا تھا اور دکھا کر کے کہتا اوہ ناساغر کے پانی آجا تجھے خواجہ پیانے بلایا ہے آجا بولو پانی آیا تھا یہ نہیں آیا تھا پورے کا پورا پانی پیالے میں آگیا تھا اب مجھے کہلے نے دیا جائے مجھے یہ کرامت نہیں سنانی ہے مجھے سیدوں کا پاور دکھانا ہے مجھے حسین پاک کے بچوں کا ان کا پاور دکھانا ہے ان کی طاقت دکھانی ہے تیرہ اور چودہ پیڑی میں غریب نواز کا خادم اگر اشارہ کر دے تو پانی آجائے اور اگر کربلا میں علی اصخر یا علی اکبار یا سکینہ یا زین العابی دین پیالہ دکھا دیتے نورے فراد تو آجا تو بولو پانی نہیں آتا آجا تھا منگر وہ کربلا میں اپنا پاور دکھانے لئے گئے تھے کربلا میں وہ پانی پینے لئے گئے تھے وہ کانا کرنے لئے گئے تھے دنیا والوں کو بتانا تھا ارے اجمیر میں جو پانی بھلایا ہے یا کرامت دکھانی تھی اور وہاں بھوکے پیاسے شہادت پا کر کے رہنا تو وہاں پر اسلام کو بچانا ہے آپ کو بچانا ہے